موسیقی بہت ماں باپ کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً پیار کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں پاکی یہ ہے کہ ہماری شادری کو چالیس سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو امجل صاحب نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ان کے وسائل دے ہیں شروع سے اس کے اندر وہ میکسیمم جو ہے نا اپنی بیوی بچوں کو جو ہے نا وہ ٹائم دیں ان کے لئے ہر طرح کی آسائش آرام کا وہ خیال رکھیں اپنے لئے اپنی انہوں نے نفی رکھی ہے ہمیشہ جبکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ امجل صاحب خوش لباس ہوں اچھا لباس پہنے میرا دل کرتا ہے وہ تائل لگایا ہے سوٹ پہنے لیکن نہایت سیمپل کبھی بھی نہیں انہوں نے شاہ بس ان کو یہ ہوتا ہے میرے بیوی بچے جو ہیں پرائیٹی جو ہے ہمیشہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو دی ہے باقی یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں اکثر جو ہے ملتے ہیں کہ جی آپ کے تو بہت اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں اتنا اچھا لکھتے ہیں محبت کی نظمیں لکھی ہیں تو یقیناً آپ کے لئے لکھی ہوں گی تو میں نے ان سے پھر پوچھا میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کس کے لئے لکھی ہے جو مجھے تو آج تک نہیں پتا جالا آپ نے کبھی اظہار کیا ہے کبھی لفظوں میں تو کچھ کہہ دیں تو اس بات پہ ہمیشہ تقرار رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا چلا بھی تک میں نے کہا نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ پارٹنر جو ہے نا وہ لفظوں میں بھی اظہار کرے محبت کا اظہار چاہتی ہے میرے حال میں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ ضرور اتفاق کریں گی کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پارٹنر جو ہے نا وہ محبت کا اظہار وقتاً وقتاً کرتا رہے اچھا لگتا ہے میرے میاں صاحب نے نہیں مان کے دیکھا آخر کار میں نے کیا کیا ایک پیپر اور کلم پکڑایا میں نے کہا اس کے بارے میں لکھے پھر انہوں نے لکھی محبت کی کہو مجھ سے محبت ہے کہو مجھ سے محبت ہے تائید تازہ کی ضرورت بھی رہتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صدا سلامت رکھے خوشیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور دعا گو ہوں اور ہمیشہ رہوں گی اور آپ بھی ظاہرہ ان کے چہنے والے بیٹھے ہیں ہم جیسا آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں یقیناً آپ بھی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیئے انہی کی وجہ سے ہے جو کچھ بھی آج میں جو ہوں بہت شکریہ جی آپ کا بہت دیر ہے آئیے میرے ساتھ آئیں میں صبح و شام لکھتا ہوں میں صبح و شام لکھتا ہوں زمین پر جس قدر اچھی زبانیں بولی جاتی ہیں میں ان سے حرف چنتا اور تمہارا نام لکھتا ہوں تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے تم جس حرف پہ انگلی لکھ دو وہ روشن ہو جائے سب سے مشکل ساری زندگی ابھی آپ دو سباب نے میرے لکھنے کے بارے میں شاعری کے بارے میں بہت محبت بالی بہت اچھی اچھی باتیں کی لیکن آپ یقین کریں کہ میری واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا بات کروں اور کیسے بات کروں سوائے اس کے کہ سب سے پہلے اپنی اس رب کریم کا بہت شکر ہے کہ جس نے ان پچھتر برسوں میں اپنی رحمتیں صدا مجھ پہ رکھی اور پھر اس کے بندوں کا شکریہ ہے جنہوں نے میری زندگی میں محبتیں اتنی بکھیری اتنی آسانیاں پیدا کی آپ سب لوگ جو اس وقت میرے ادھر بیٹھے ہیں آپ انہی لوگوں کے ترجمان ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں زندگی کی مختلف منزلوں میں مجھے حوصلہ دیا تو اللہ کا شکر اور اب سب کا بہت بہت شکریہ سب کو واپس بڑا مجھے موسیقی 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 موسیقی